اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز دوستو میرا نام ہے عمد الرسول اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اردو نالج دوستو آج ہم بات کریں گے اپنے ہمسایہ ملک کے بارے میں اور ان کے میجر جنرل کے بارے میں جن کو آپ با خوبی جانتے ہیں اور ان کی جو شیلی تقریر کو بھی وہ اکثر اپنی سخت گفتگو کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور انڈیا میں کروڑوں لوگ ان کے تجزیعے اور تفسرے کو بڑے گورو فکر کے ساتھ سنتے ہیں گزشتہ دنوں ایک تقریب کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کچھ اہم باتوں سے پردہ اٹھایا جس کی وجہ سے پورے بارت کے نیوز چینل پر وہ انٹرویو چلتا رہا اور ہر کوئی جنرل بکشی کے خلاف باتیں کرتا رہا لیکن میں آپ کو بطور پاکستانی کہوں گا کہ انڈیا کی انسلٹ سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کی بہادری اور ان کے فیصلے کرنے کی ذہانت سننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں تا کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بزرگ کیسے تھے کیونکہ تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس اہم ترین ویڈیو کو میں دو ٹوک شبدوں میں کچھ بڑے کٹو ستے آپ کو کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور کیونکہ کڑوا ستے بولنا ہی ایک فوجی کا کام ہے ہمیں سکھایا جاتا ہے کیونکہ آپ سچ نہیں بولیں گے تو آپ لوگوں کو لڑائی کے مدان میں مرائیں گے یہ سر تھری بیکس فول سر لڑائی کے مدان میں نہیں چلتا پکواست ڈرپوک قوم جس میں لڑنے کی کشمتہ نہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اس کے بعد فلسفہ اور فلوزفی جھانتے ہو آٹھ سو سال تمہاری ایسی تیزی ہوئی ہے ایک کے بعد ایک آتھاتائی نے آ کے تمہاری تواہی کر دی تمہارے مندر توڑ دی ہے تمہاری نلندہ جلائی تو تین مہینے جلتی رہی تمہارا میں موں توڑ دوں حرام زادگی کی کمی ہے اس دیش میں اور وہ ساب تو چھوڑو سونے کی چڑیہ سارا سونا اٹھا کے سینٹرل ایشیا پہنچا دیا یہ ہتھیار چاہیے تیس سال سے بوکورگن کے بعد کوئی توپ نہیں آئی مگ 21 جہاز 1960 کی دشک ہیں اسمان سے ٹپک رہے ہیں رفال نہیں آیا LCA نہیں آیا پتھر مار کے لڑے گے ہم نہیں ساپ کوئی دھانگلی نہیں ہوگی جو بھی ڈیل کری انہوں نے اس میں اب بڑے بڑے بچھو کے ڈنگ نکل کے آ رہے ہیں اگستہ ویسے پیچھے آپ نے اگستہ ویسے پیچھے باقی ہتھیار تیس سال نہ آئے نہ آئے کوئی بات نہیں ساپ جو VVIP ہیلیکاپٹر ہے وہ تو پھٹ سے آئے گا اور دنیا کا جو مہنگا سے مہنگا ہیلیکاپٹر ہے جو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بولا ساپ میرے لیے بہت مہنگا ہے وہ ہم لے میں کہنا یہ چاہتا ہوں اور جو ہمارا پہلا کمانڈر انچیف تھا of the British Indian Army وہ تھا جنرل سر روی بچھر اس نے کہا میرا نیا بوس آیا ہے تو اچھی نئی وردی نکال کے بوٹ چمکا کے توپی ڈال کے بچارہ فائل پکڑ کے آیا کے انمیل کے آیا سلوٹ کیا آپ نے پرائی منیسٹر کو نوکری تو بنانی ہوتی ہے ساپ تو سلوٹ کر کے آیا ساپ بولے ہاں جی کیا لے کے آئیں جنرل ساپ تو بولے کہ ساپ یہ ایکسپینشن اور موردنائیزیشن پلان دو دی انڈیان آمی اس بچارے جو جنرل روی سر سر روی بچھر تھا اس کے چہرے پہ جو بھاو آیا اس وقت یہ پرادان منتری ہے جب وہ آفیس کے باہر آیا تو کسی اس کے جونیر ایڈی سی نے پچھا سر کیا ہو گیا آپ کی فوج دیس بینڈ کر دی گئی ہوتی دو چیزوں نے آپ کو بچایا ایک پاکستان نے ایک سردار پٹے لے پاکستان نے حملہ کر دیا انہوں نے نہیں انتدار کیا انہوں نے شانتی کے نارے نہیں لگائے لیکن جو گوچ بھی آپ کہہ دو ان میں اتنی تو شرم تھی کہ ازاد پاکستان کا جو پہلا گورنر جنرل تھا وہ ایک مسلمان تھا جنا اور ہمارا کون تھا لورڈ لوی ماؤنٹ بیٹن پیار تھا ساپ عشق 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 تھا لیڈی ماؤنٹ بیٹن کو دور تھرن لے جانے دیا جا سکتا ہے لیکن آپ رہیے ساپ عشق ہم مر گئے 26,000 ہمارے شہید ہو گئے ان کو نکالنے کے لیے اور تم یہاں روک کے وہ خاندان کو یہاں روک کے ہمارے راج کرانے کے لیے بٹھا رہے اور جب پارٹیشن کی رویٹس ہوئی تو انہوں نے اس کو بول دیا ایک میٹنگ میں یوں پلیز ہندل جب آپ کیا آپ کیا آپ کیا آپ کیا آپ کیا جو ہندوستان کا ملٹری پوٹینشل نیوٹر کرتے ہیں اب بلکل یہ ہی ہوا اگر پاکستان نہ ہوتا انہوں نے ہماری فوج کی ایسی تیس ہی کر دے نہیں تھی ٹھیکے صاحب یہ گاندھیواد جو تھا اس نے ہماری فوج کا صفایا کر دے نہ دے اور پاکستان کے ٹینک واقع ہی انہیں سو پیسٹ میں دلی میں آگے نماز پڑھتے یہ تو یہ اس قسم کی ٹیچری ہمارے ساتھ ہوئی اور ایک بھگوان کا لاکھ شوکر ہے پاکستان کا جس نے ہم کو لڑنا سکھایا مار لگاتا رہا جب تک کہ لڑنے کو در رہا راجی نہیں ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے ہی اور دوسرا ایک چین کی پیپلز لیبریشن آرمی 1962 میں نے ایسی کراری لات ماری کہ یہ نہرو پریوار کا جو اس وقت حال تھا کبھی امریکہ کو اپنی دروس بھیجو اپنے چاہج میں جو بلے گیا تھا آپ کی ائر فورس کھا ہے آپ نے لگائی تمہارے پاس اتنی بڑی ائر فورس ہے تم نے لگائی 1962 میں نہیں لگائی ساپ بٹھا کے رکھا اور آپ امریکی ائر فورس مان رہا ہے روائل ائر فورس مان رہا ہے مطلق اٹھو اٹھو و تماشا ٹھینک گوڈ 1964 میں وہ اللہ تعالی کو پیارے ہو گئے بھگوان ان کی آتما کو شالتی دے اور ہمیں بخشا اور دس سال میں یہ دیش ری ملیٹرائز ہوا پینسٹھ کی لڑائی میں ہم نے پاکستان کے ساتھ ڈرا ہوا let's not be beat around the bush تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے سی کوشش آپ کو بسند آئی ہوگی ویڈیو بسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے بان